سب سے پہلے آپ غور سے سنیے کہ یہ فلمی مسٹیک ہے نہ کوئی پرسنل مسٹیک اور ٹوم ورسیز رونگ کسی بھی مووی کو ہیٹ نہیں کرنا چاہتی یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوراں اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جب باپ جی نے کہا کہ وکرم را ٹھوٹ کی قبر پر اس کی فوٹو بھی لگا دینا پہلے بات تو یہ کہ وکرم کی چیتہ جلائے گئی سی یا نہیں دوسری بات یہ کہ باپ جی کے کہنے پر فوٹو کیوں لگائی گئی ان دونوں چوروں نے تو سمان کافی چورایا برطن وغیرہ دیتے موک ہی در گئے اور اگر اسے بزار میں بیچا ہو تو سونا کیوں نہیں بیچا وہ تقسیم کیوں کر رہے ہیں پندرہ ہزار روپے کشن بھگوان کو دیئے جو اوپر پہنکے مگر کشن بھگوان نے پیسے نہیں لیے تو ان میں دونوں کا حصہ برابر کا ہونا چاہیئے تھا سارا مال تو شیوہ نے لیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہم نے سنا ہے کہ کم اکل دوست سے اکلمان دشمن بہتر ہے مگر یہ فارمولا یہاں پر غلط ثابت ہوا کیونکہ یہاں پر تو کم اکل دوست اکلمان دشمن سے بہتر ہے کیونکہ اس کم اکل سے سارا پیسہ شیوہ اڑا کے لے گیا چائے دو کپ لیتے آنا مگر یہ حالات دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ چائے کے دونوں کب بھی شیوہ ہی پھیے گا بیوی کہتی ہے کہ تمہارے دشدار تمہارے پیر چھو گئے مگر میرے پیر نہیں چھوے اس میں پرمپرا نہیں میرے پیر بھی چھونے چاہیئے تھے اور جب شیوہ جانگلوں کی طرح اس کے پیروں میں گر گیا تو بیوی نے کہا کہ یہ ہوتی ہے پرمپرا ابھی ٹوم آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا پرمپرا اس طرح ہوتی ہے کہ پیروں میں لیٹ جائے بندہ یہ لیٹ کی کہتی ہے کہ تیرے میں شارو جیسا چاند نہیں ہے نہ ریتک جیسی لکس نہ عامل جیسی کیوٹنیس مگر یہ نہیں کہتی کہ اکشی کمار جیسی جھوڑے کراٹی تو میں نہیں ہے مزدر نے کہا کہ بکسہ بہت باری ہے عورت نے کہا کہ اس میں سات دنوں کے الگ الگ گہنے ہیں یہ عورت کتنے کلوگرام کی گہنے پہنتی ہے اگر ایک دن میں یہ دو کلوگرام کی گہنے پہنتی ہو تو سات مرٹیپلائی ٹو یعنی چودہ کلوگرام اور بکسہ تو منوں کے حساب سے باری ہے وارے وار اس پولیس والے کی ڈیوٹی دیوگڑ میں تھی یہاں ممبئی میں کیا کر رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر یہ دونوں ایک ہی شہر میں ہیں شیوہ اور وکرم راٹور اور پولیس والے کو بھی پتہ ہیں تو یہ بچی شیوہ کے حوالے کیوں کی وکرم جو اس کا اپنا پتہ ہے اس کے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہیں پارو شادی اٹینڈ کرنے ممبئی آئی تھی جو بار میں اپنے گاؤں پٹنا گئی مگر پارو کو کس طرح پتہ چلا کہ شیوہ دیوگڑ گیا ہے جو یہ شیوہ کے پیچھے دیوگڑ پہنچ گئی شیوہ بھی بہادر ہے اور وکرم بھی مگر یہ دونوں کیوں نہیں لڑ رہے ہیں وکرم راٹور نے شیوہ کو بند کر دیا جو بہادر ہے اور شیوہ بھی کاہروں کی طرح خموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے اور باہر پولیس والا یہ عورت اور یہ لنگڑا دشمنوں سے لڑ رہے ہیں ذکر مر جاتا ہے مگر شیوہ سوڑی دیر بھی اسے کا اظہار نہیں کرتا اور کاہروں کی طرح دون سے تماشا دیکھ رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اتنی پولیس کی نفری کے باوجود باپچی گنڈا گردی کرتا ہے کیا یہ پولیس کی نفری باپچی سے کمزور ہے؟ یہ نیتہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل اگر تم لوگوں کے ساتھ کھیل لے گا تو خوش ہو جائے گا کیا حقیقت میں بھی ڈیوٹی والے آفیسرز کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے؟ اب آپ ہی بتائیں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی تہوار تھی ہزارہ لوگ تھے مگر اب کوئی بھی نظر نہیں آرہا اگر لوگ در سے باگ گئیں تو پولیس والے کہاں گئیں؟ وکرم نے بچے کو بچا لیا مگر خود بھی جان سے گیا اور ہزاروں لوگوں کو باپچی کے ظلم کے لیے چھوڑ دیا اگر وکرم نے بچے کو نہ بچایا ہوتا تو آج بچہ مر جاتا مگر وکرم زندہ رہتا اور ڈاکو اور باپچی بھی ختم ہو جاتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ مووی میں اکثر حقیقت کے ساتھ جھوٹ بھی ہوتا ہے مگر پولیس والے کو گولی مار کر لٹکایا جاتا ہے وہ بھی اس شہر میں جہاں پر پولیس کی بڑی نفری موجود ہوتی ہے ابھی وکرم راٹور کی چیتہ جلائی گئی مگر پہلے اس کو دفنیا تھا کیا باپچی کے کہنے پر جس کی چیتہ جلائی جاتی ہے اس کو دفنیا بھی جا سکتا ہے؟ راوڑی راٹور نے باپچی کو کہا کہ میں بارہ بجے آؤں گا اور نہیں آیا بزرگ نے کہا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائر ہے راوڑی نے گودام کی بجے فیکٹری کو آگ لگا دی باپچی جب فیکٹری کی طرف گیا تو راوڑی نے گودام بانٹ دیا واہ بھائی واہ راوڑی غلط کام نہیں کرتا اور دھوکہ بھی نہیں دیتا دیکھئے نا گودام کا بھی بتا دیا کہ میں نے آج ناج تقسیم کر دیا بچا سکتو تو بچا لو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ راوڑی بہت بہادر اور چلاک ہے مگر یہ گاڑیاں تو باپچی کی تھی پھر اس میں راوڑی نے کس طرح بمفیٹ کیے جو اشارے سے پٹ رہے ہیں راوڑی کہتا ہے کہ کل تیرہ بجے تیرے جیجو کو پٹوانے کا پروگرام ہے پبلک کے ذریعے مطلب یہ کہ جب پبلک مارتی ہے تو اسے تیرہ بجے کہتے ہیں واہ بھائی واہ مندری کہتا ہے کہ یہ کیا ہے راوڑی نے کہا کہ لاتیاں ہیں سول آیا تھا پانچ بج گئی کیا اتنی موٹی لاتیاں واقعی باپچی کے جسم پر ٹوٹ گئی ہیں راوڑی بھی اپنے سنیر کی تاپیداری کر رہا ہے مندری نے کہا کہ میرے پیٹ پیجے اتنا مار رہے ہو راوڑی نے سوری کی اور مندری کے سامنے شروع ہوا اور گنتی بھی ایک سے شروع کی راوڑی کہتا ہے کہ بند کیوں کیا مارتے رہو کیا آج سنڈے ہیں کیا انڈیا میں پولیس کی سنڈے کو چھپٹی ہوتی ہے کوٹ کچھری کی چھپٹی تو سنڈے کو ہوتی ہے مگر پولیس کا ہمیں نہیں پتا کہ انڈیا میں پولیس کی بھی سنڈے کو چھپٹی ہوتی ہے واہ بھائی واہ پارو نے تو بتا دیا کہ شیوہ راوڑی ہے اور ٹھگ ہے کیا راوڑی ٹھگ ہوتے ہیں وارے واہ سناکشی نے تو ڈاکوں کو پہلے سے درا دیا اب دیکھتے ہیں کہ شیوہ کیا کرتا ہے یہ تو ہم نے بھی دیکھا کہ شیوہ نے مدمکی کا پتر مارا اور سب ڈاکوں بھاگنے لگے مگر ہم نے شیوہ بچی اور پارو کو نہیں دیکھا کہ وہ تینوں کہاں پر چھپ گئے کیا ان تینوں کو مدمکی نہیں لڑی ٹھوم وارسیز رونگ بہت نازف نزاج ہے ابھی تک ٹھوم وارسیز رونگ پریشان ہے کہ وکرم راٹور کو بچانے شیوہ کیوں نہیں نکلا اگر شیوہ وکرم کی ہیلپ کرتا تو آج وکرم راٹور بچ جاتا آخر کار شیوہ نے وکرم راٹور کی ہیلپ کیوں نہیں کی کیوں نہیں بچا آخر کیوں